ماہِ رمضان آیا ہے دیکھو www.tasukran.com تر یہ کھلا سبحان اللہ تیری حمد سنا مالک دو جہاں کرتے ہیں ارزو سما سبحان اللہ آ گیا ماہِ رمضان ہوئی رحمتیں توبہ کا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطوفا اما بعد پارہ نمبر سات و اذا سمعو چھٹے پارے کے آخری آیت میں بتلایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لئے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں اب ساتویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آسموں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں یہ آیات حفشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجلت کر کے گئے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑیاں آسموں کے رمجم سے تر ہو گئیں اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آسو چھلکی پڑتے ہیں حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے جسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے تو یہاں جو مسائل و حقام ذکر کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراد ہے اور نہ تفریت نہ غلو ہے اور نہ ہی کمی کو تائی اس لئے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے استناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھرایا ہے لغو قسم پر کوئی دنیاوی معافضہ نہیں اور لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کے صورت میں معافضہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے ایک تو آدمی گزشتہ کام اس نے اگر کوئی کیا ہو اور اس کام کے کرنے کے اوپر وہ قسم کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ تو جھوٹی قسم ہے اور اس پر اس کے لئے سزا ہے اسی طرح سے کوئی آدمی سے لف قسم کھاتا ہے اپنے خیالات کے مطابق کہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا قسم کھا کے وہ کہتا ہے یا اللہ کے قسم کے علاوہ کوئی اور قسمیں جو کھائی جاتی ہیں کہ ماں کے قسم سر کے قسم یہ سب کے سب لف قسم ہیں اور مستقبل کے بارے میں کوئی اگر قسم کھائے کہ قسم کھا کر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہ کروں گا فلاں جگہ نہ جاؤں گا اور پھر اس کو کر بیٹھے تو وہ قسم اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے شراب جوہ بت اور پان سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیچ بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں یعنی جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار جائز نہیں البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے احرام کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدوث سے باہر نہ نکل جائے زمانہ جاہلیت میں مشرقین نے بہت سارے جانور بزام خویش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لئے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام آیت میں واضح طور بتایا گیا ہے کہ یہ مشرقین کا جھوٹ اور افترہ ہے ورنہ اللہ تعالی نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وسیعت امور کے بارے میں وسیعت کر جائے اور اس وسیعت پر دو قابل احتمال شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلان اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کے منظر کشی کی گئی کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درقاس کی تھی کہ آپ اللہ سے درقاس کریں کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے یعنی ایسا دسترخان جس میں کھانے پینے کے مختلف آسمانی نعمت سجی ہوئی ہوں اسی قصے کے حوالے سے صورت کا نام مائدہ رکھا گیا اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے و میری والدہ کو اللہ کا سوا معبود ٹھراؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگائے جلال میں عرض کریں گے کہ تو پاک ہے میرے لئے مناسب نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں قیامت کے دن کے مندر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے اسی چھٹے سپارے کے اندر سورہ مائدہ کے بعد سورة الانعام ہے اس سورت میں ایک سو پینسٹھ آیات اور بیس رکو ہیں یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں عام طور پر تین بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے یعنی توہید رسالت اور آخرت اس سورت کی ایک نمائی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرقین کے غلط عقائد کی تردید کے لئے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوادہ ہو اس سورت کے مطالعے اور اس کو سننے سے تو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں عرض و سما میں اللہ کے موجود ہونے بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا ان دعاوی کو مشرقین بتسلیم کرتے ہیں اور یہ دعاوی ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے لئے دلائل دیا جائیں یہ زیادہ مغزماری کی جائے بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا تو وہ آیات میں جو ہیں وہ اس میں جھلک نظر آتی ہیں اور یوں فرمایا گیا ہے کہ اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے اور یوں بھی فرمایا گیا کہ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نہگیبان مقرر کیے رکھتا ہے اور یوں بھی فرمایا گیا کہ اور وہی تو ہے جو رات کو نین کی حالت میں تمہیں روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے باخبر رہتا ہے تو اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی اور صرافقندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک آیت میں یوں بھی کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرقیم بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں ہجاب ہوتا تھا اس لئے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور ایک آیت میں یوں بھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گوا ہے تقریر اور تلقین کے دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو با پہلو چلتے ہیں اس صورت کی پدہ اللہ کے حمد و سنہ اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری تو چنانچہ بتایا گیا کہ منکرین کے عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹھ جتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فشتہ کیوں نہیں اتارا گیا توحید و رسالت کے بعد بعض وجزہ کا ذکر ہے فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کے بعد ابو الانبیاء حضر ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے انہوں نے جب سورج چاند ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اسنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پروانہ کی اور دعوت توحید کا سلسل جائی رکھا یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی ہے سوریان عام میں ان انبیاء میں سے اٹھارہ کے نام مذکور ہیں ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود اس کے علم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور فکر نہیں کرتے تھے البتہ مختلف قسم کے موجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے اگر ہمیں فلا موجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھی حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب موجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا وہ جدر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ کے وجود اور قدرت کے نشانیہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر محلے میں قدرت کی کافرمائی نظر آتی ہے مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو چھوٹا اور بڑا کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرح منتقل ہوتا ہے ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا فیکا لیکن جو جو وہ پکتا جاتا ہے اور اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ اسی لئے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماہ رمزہ ہوئی رحمتیں توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ تیری حمد سنا www.tasukran.com کرتے ہیں عرضوں سما سبحان اللہ ماہ رمزہ آیا ہے دیکھو ماہ رمزہ آیا ہے دیکھو چشن نزول قرآن اس کی سعادتیں کرنا خدا قبول ساری عبادتیں